ایک زمانہ تھا فوٹوگرافک فلموں کا زمانہ یعنی کیمرے میں ریل ڈلتی تھی اور تب تصویریں کھیچی جاتی تھی اور اس ریل کے ختم ہونے کا انتظار کیا جاتا تھا تاکہ اس ریل کو ہم لیب میں لے جائیں تصویریں چھاپی جائیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں کس کی تصویر اچھی آئی اور کس کی تصویر بگڑ گئی یا تصویر آئی ہی نہیں کالی کی کالی رہ گئی ایک زمانہ تھا تصویروں کے انتظار کا اور آج کا زمانہ ہے ڈیجیٹل زمانہ جہاں موبائل فون نکال کر لوگ کچھ سیکنڈ میں تصویریں کھیچ لیتے ہیں ایک دوسرے کو موبائل نیٹورکنگ کے ذریعے بھیج دیتے ہیں فوٹوگرافی کی جو للک تھی جو جنون تھا وہ تھوڑا سا تو گھڑ گیا ایک زمانہ فوٹوگرافک فلموں کا زمانہ تھا کیمرے میں ریل ہوا کرتی تھی ایسے ہی ایک زمانہ گھڑیوں کا تھا کلائی پر گھڑیاں سجا کرتی تھی اور لوگ بڑے روب سے بتاتے تھے کہ ولایت کے فلانے رشتدار نے بھیجی ہے یہ مہنگی سی گھڑی جسے ہم نے اپنے کلائی پر سجا کر رکھا ہے گھڑیاں بیتے وقت کی بات ہوتی چلی گئیں ابھی آپ کسی سے پوچھیں وقت کتنا ہو رہا ہے وہ فوراں اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے گا موبائل نکالے گا وہاں ٹائم دیکھے گا اور آپ کو بتا دے گا گھڑیوں کا زمانہ لد گیا یہاں تک کی علام گھڑیاں بھی اب بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں چیزیں پیچھے چھوٹتی چلی جاتی ہیں کیسٹس کا زمانہ تھا ریکارڈز کا زمانہ تھا گھڑیوں کا زمانہ تھا فوٹوگرافک فلموں کا زمانہ تھا یہ سب پیچھے چھوٹتا چلا گیا لیکن ان کی یادیں ابھی بھی باقی ہیں یادیں باقی ہیں اس گزرے زمانے کی آج ہم ان چیزوں کی باتیں کر رہی ہیں جو وقت کے ساتھ پیچھے چھوٹتی چلی جا رہی ہیں ایک زمانہ تھا بھاپ انجن سے چلنے والی ریل گاڑی سے نانی اور دادی کے گھر جانے کا زمانہ گرمیوں کی یا کرسمس کی چھٹیوں کا یا دیوالی کی چھٹیوں کا زمانہ ایک وہ زمانہ تھا جب مٹی کے چولے پر سوندھی روٹی کی خوشبو بکھرتی تھی ایک وہ زمانہ تھا جب مٹی کی بٹلوئی میں پکتی دال کی خوشبو لار ٹپکانے پر مجبور کر دیتی تھی ایک اچھے اور سچے پکوانوں کا زمانہ تھا وہ زمانہ بدل گیا آ گیا بریڈ اور برگر کا زمانہ آ گیا سوس اور جیم کا زمانہ آ گیا جنک فوڈ کا زمانہ اور سچ میں آپ پائیں گے کہ جیسے جیسے ہمارا وہ اچھا اور سچا کھانا پیچھے چھوٹتا چلا گیا سہت بھی پیچھے چھوٹتی چلی گئی آئیے اچھا کھائیں اچھا سوچیں اور اچھی چیزوں کو بچائیں یہ تھی آج کی تریویڑی موسیقی